دوستو آپ کا اور میرا یہ سفر بہت ہی اچھا رہا اور اگر میں کسی کا پریڑنا سوٹر بن سکا یا کسی کو پریڑنا دے سکا تو میرا من بہت خوش ہوا ہوگا دوستو آج 2021 سنجھ شروع ہو رہا ہے اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرا یہ 21 ویڈیو ہے ملہا 2021 ویڈیو پیش کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے میں آپ کا گرندر سیگ سیگل پروجیک کنسلٹینٹ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور میں ایک طریقے سے سپنوں کا سودھاگر ہوں کیونکہ میں آپ کے سپنے سکار کرنا چاہتا ہوں آپ کا پت پردرشن کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پروفائل کو سٹڈی کر کر اور جو ہے پروجیکٹس وغیرہ کرو اور اپنے کارے میں اپنی شیطر میں نکلو ایک طریقے سے ملہا اتنا آپ لوگوں کے پاس وہ ہجائے مشواش کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاؤ اور سوالن بھی اور آتم نربر بن جاؤ یہی میری اکانشہ ہے یہی میرا مقصد ہے ان ویڈیوز کو کرنے کا میں نے اب تک جو ہے دوہزار بیس میں جو ویڈیوز ڈالے ہیں ان سے آپ لوگوں کو کچھ بھی اگر وہ ملا ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ یہی میرا ہے مقصد اور اب یہ جو آج کا میرا ویڈیو ہے یہ بیسیکلی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے کوئی پروجیکٹ سیلیکٹ کر لیا جب پروجیکٹ سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اکنومک وائیبلیٹی کہ کیا وہ ہمارا اکنومک وائیبل ہے یہ میں نے آپ کو اچھا زیرہ سمجھا لیا ہے اس کے بعد ٹیکنیکل فیزیبلیٹی اور ٹیکنیکل فیزیبلیٹی کے بعد ایشیو آتا ہے مارکٹ سروے اور کیونکہ اگر مارکٹ اچھی ہے اور کوئی بھی پروجیکٹ جو مارکٹیبل ہے تو سمجھ لیجئے آپ کامیابی ہو جائیں گے آرام سے اگر پروجیکٹ کے اندر ڈیمارڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں مارکٹ سروے کنڈکٹ کرنا ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مارکٹ سروے اور ویڈیو آنت تک جرور دیکھیا کریے نہیں تو آپ جو ہے کئی چیزیں بز کر جائیں گے اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کیجئے کیونکہ مجھے سبسکرائب پر کام ہیں پلیز مجھے جیدہ جیدہ سبسکرائب کیجئے مارکٹ سروے کیا ہے دیکھئے مارکٹ سروے ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کی مارکٹ کیا ہے اور اس کے لئے ہمیں کہاں کہاں بلیب کرنا پڑتا ہے کہ آر لیڈی جو کنڈکٹڈ سروے ہوتے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کچھ گورنمنٹ پپلکیشن ہمیں مل جاتے ہیں کچھ پرائیویٹ پپلکیشن مل جاتے ہیں ان کو ثورلی چیک کیجئے ان پر ریلائے مد کیجئے کیونکہ دیکھئے وہ کتنے اکوریٹ ہیں اور ان کی تیلوری بل ایرل رینج کتنی ہے یہ سب چیزیں دیکھئے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اپنا بھی اجنسی ایڈ وائنڈ کر سکتے ہیں مارکٹ سروے کے لئے اپنی اجنسی ایڈ وائنڈ کر سکتے ہیں یا آپ خود کنڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹاپ ہیں تو سیلپ سٹیڈی کر کے آپ مارکٹ سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو جو سروے آئے جو آپ سروے کنڈکٹ کریں اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ سٹیٹسیکل انیلسیس او ڈاٹا کرنے آئے کہ اس اندر کتنی اکوریس کیا ہے ٹولرے بل ایرل رینج کتنی ہے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے اپنا شیطر چننا ہے اور پروڈکٹ کی اسی بات پہ ہے اگر پروڈکٹ وائیبل ہے ٹیکنیکل فیزیبل ہے اور ہم اس پروڈکٹ میں کامیاب ہوں گے ہوں گے بس مارکٹ سروے کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے demand and supply gap پتہ لگ جائے گا کہ بھی اس کے اندر کتنی demand and supply gap ہے اور آپ اگر demand and supply کو meet کر سکتے ہیں تو سمبلی دیئے آپ کا پروڈکٹ launch ہونے کے ساتھ ہی دنوں دن راتوں رات ترقی کرے گا اور اس طریقے سے آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اور بیسکلی جو ہمارا مین مقصد ہے مارکٹ سروے کا مارکٹنگ اور پروڈکٹ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ earlier کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ناکامیاب ہوا ہو یا کسی کو debacle ہوا ہو یا failure ہوا ہو اس failure سے ہمیں study کرنی ہے کہ اس کا کیا reason تھا fail کا اور ہمیں جب پتہ لگ جائے کہ اس کا یہ کارڈ تھا تو ہم اس کارڈ کو دور کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنے پروڈکٹ کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں تو یہی میری مو ہے آپ کے ساتھ اور مارکٹ study کرنے کے بعد آپ کو جو ہے بیسکلی کیا ہے آپ کو ایک depth مل جاتی ہے ایک strength مل جاتی ہے کہ میرا پروڈکٹ جو ہے میں مٹی بھی بے سکتا ہوں اور میرا پروڈکٹ مارٹ ٹیبل ہے اس کے اندر کوئی supply gut نہیں ہے تو جب مارکٹ survey conduct کر لیجئے تو آپ کا سمجھ لیجئے آپ نے آدھی جنگ جیت لی اس کے بعد دوستو میں اگلی اس میں جو ہے انہی چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹیل پروڈکٹ ریپورٹ کیسے ٹراؤ کی جاتی ہے اور ہم کیسے فانیشنل ایسٹیویشن سے لون بغیرہ لے سکتے ہیں یہ چیزوں کی study آپ کو بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کی دیئے اور کمنٹ کی دیئے مجھے سجیشن دی دیئے مجھے بہت پھشی ہوگی اور بہت بہت دھنیواد نبشکا مجھے بہت دیئے